پاکستان تحریک انصاف کے برطانیہ میں مقیم پاکستانی نجات کارکن شایان علی نے کہا ہے کہ ان کا پاکستانی شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پاکستانی جھنڈی کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وطن ہمارا ہے ملیہ حاشمی نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شایان علی کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ لندن میں نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ سے ان کی کارکردگی پر سوال کرتا ہے اور اس کا پاکستانی شناختی کارڈ بلوک کر کے اور پاکستان آنے پر پابندی آئیت کرتی ہے واضح رہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملہ کرنے والے 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے تھے اور ان کی حوالگی کے لیے برطانوی حکومت کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے مذکورہ فراد میں سے کوئی بھی فرد پاکستان کی سزمین پر آنے کی صورت میں پاکستان میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا طریقہ انصاف کی سابق رکن قومی اسمبلی ملائکہ بخاری لندن میں نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر مظاہروں سے شہرت پانے والے شایان علی کے علاوہ سادیہ فہیم، فہیم گلزار، ماہین فیصل، صدرہ تارک اور حبہ عبد المجید کا نام بھی شامل ہے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن نے کسی کو نامزد کیے بغیر سابق چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ پر حملے کے واقعے سے متعلق بازافتہ شکایت درش کروائی تھی لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے